اسلام علیکم ویڈیو بہت سے فائدہ ہیں اس کے اور یہ آپ کسی بھی کمپنی کا لے سکتے ہیں اور بچہ اگر آپ کا سکس مند سے چھوٹا ہے تو ٹی سپون آپ لیں گے بچہ اگر سکس مند سے بڑا ہے تو ون ٹیبل سپون یوز کریں گے یہ ہم نے بچے کو کھلانا نہیں ہے اس کو کیسے یوز کرنا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ میں نے لے لیا ایک ململ کا چھوٹا سا پیس ون ٹی سپون میں لوں گی مستر پاودر اور اس کپڑے میں ہم جو ہے یہ مستر پاودر رکھیں گے اور اس کی ایک نوٹ بنا لیں گے اور نہلانے کے بعد بچے کو ہمیشہ جلدی سے اب کور کیا کریں کور کرنے کے بعد کوئی بھی بیبی آئل جے بچے کی باڈی پر ضرور سے ہلکا سا مساج کیا کریں بیبی آئل جہ آپ کسی بھی کمپنی کا لے لیں جانسنز کا لے لیں کوئی سا بھی لے لیں بہت ہی اچھا ہوتا ہے دو تین قسم کے تیل میکس کر کے بناو ہوتا ہے اس سے بچے کی باڈی جہا وہ وارم رہتی ہے اس لیے نہلانے کے بعد بچے کو آپ اس کا ضرور ہلکا سا مساج کر دیا کریں اور اس طرق سے آپ نے اس کو یوز کرنا ہے کسی بھی ٹپ یا بالٹی جس میں ہم پانی بنا رہے ہیں موسم کے نوعیت کے ساتھ پانی کاف تمپریچر رکھیں گے یہاں میں نے پہلے تھوڑا سا پانی لیا ہے اور میں نے جو مستر پاورڈر تھوڑا سے ململ کے کپڑے میں شامل کیا تھا وہ اس میں رکھ دیا ہے یہاں میں دکھا رہی ہوں کہ آپ ڈائریکٹ بھی اس میں مستر پاورڈر مکس کر سکتے ہیں ایسے بھی کوئی حرج نہیں ہے میں ڈائریکٹ اس لئے شامل نہیں کرتی کیونکہ اس کے ذرات جو پانی میں مکس ہو جاتے ہیں تو اس طریقے سے یہ کہ ہمیں صرف اس کا سری چاہیے ہوتا ہے گرم پانی میں پانچ منٹ کے لیے آپ چھوڑیں گے اس کے بعد جتنا مزید اور پانی چاہیے واپس گندہ مکس کر دیجئے اور اس پانی سے آپ بچے کو نیلائیں آپ کا بچہ سردی کے اثر سے محفوظ رہے گا سردیوں میں اپنے بچے کو اسی طریقے سے نیلائے کریں بہت ہی کام کی ازمائی ہوئی یہ ریمیڈی ہے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کے لئے کافی ہیلپ فول اور یوسفل رہی ہوگی ویڈیو چھلے گئے تو اسے لائک کر دیجئے گا اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجئے گا تاکہ اور بھی بہت سے لوگوں کے لئے یہ ہیلپ فول رہے اپنی دعاوں میں یاد دکھئے گا نیکس ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ